مجھے انڈر ورل کیوں کہتے ہیں؟ میں 1998 سے اپنے نام کا خود ٹیکس دے رہا ہوں اکبری منڈی بورٹ کا چیئرمن بھی ہوں میں نے کبھی بھتتا نہیں لیا انڈر ورل کہنا میری توہین ہے پرکو والوں کے ساتھ دشمنی نے کیسے جنم لیا یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس پر تیفی بٹ نے جواب دیا میری تو کوئی دشمنی تھی ہی نہیں اور نہ ہے نہ ہی میں سمجھتا ہوں بلہ اور ٹیپو ہنیفہ اور بابا سے بندے مرواتے تھے اکبری منڈی میں قتل کروایا گجر برادری کا بندہ تھا جس کو انہوں نے مروایا تھا جس کے بعد بلہ کو بی ایس پی کلیار صاحب نے گرفتار کر لیا بلہ ٹرکو والا نے پانچ سو بندوں کے سامنے قرآن پر گواہی دی جس پر بلہ اور ٹیپو دونوں اس پرچے سے کلیر ہو گئے جب بلہ کا قتل ہوا تو اس ایف آئی آر میں میرا نام نہیں تھا نہ میرا کوئی تعلق تھا اس کے بعد ملک احسان ہنیفہ بابا سے سیون میں دبائی میں میں نے ٹیپو پر ہونے والے قاتلان حملے کو رکوایا تھا جو اس پر مزنگ اسپتال میں ہونے جا رہا تھا جب اس کی والدہ اسپتال میں علاج کروا رہی تھی مجھے جیسے ہی خبر ملی میں نے ایک عزیز کے ذریعے ٹیپو کو وہاں سے جانے سے روکا ٹکا والا خاندان پر ہر پرچے میں آپ کا نام ہی کیوں لیتے ہیں جب صحافی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے پرچے جھوٹے تھے مجھے سپریم کورٹ نے ہر پرچے سے باعزت بری کیا ہے ٹیپو نے جب مجھ پر الزام لگایا کہ میرا اس کے باپ کے قتل کیس میں ہاتھ ہے دوسرا الزام لگایا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر صلاح کی تھی اور اس کا میں نے پاس نہیں رکھا یہ بھی غلط ہے کیونکہ آج بھی میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ملک مشتاق کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ٹیپو نے ملک مشتاق کو خود بتایا تھا کہ ٹیپو نے میری جان بچائی صرف اس نے اپنا نام بڑا کرنے کے لیے میرے ساتھ دشمنی ڈالی رکھی کہتے ہیں کہ ٹیپو کو قتل کرنے والا شاہ مالشیہ تھا وہ سب کے گھر میں جاتا تھا اور کام کرتا تھا میرا وہ ملازم نہیں تھا بلاج کے قتل کا مجھے بہت افسوس ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں میں جلدی پولس کو اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا اور اگر میں گناہ گار ہوں گا تو مجھے سزا دینی چاہیے احسن شاہ سے ملاقات کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ احسن شاہ سے آج تک میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی ملک مشتاق جو ان کے فیملی ممبر ہیں ملک مشتاق میری بالاج سے بات چیت کرواتے رہتے تھے فون پر اور کچھ دن کے بعد جب بالاج نے میرے گھر کے باہر فائرنگ کی تو ملک مشتاق نے کہا کہ بالاج کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پر حرف اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ اس فائرنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میں اس میں ملوث ہوں اکبر بلے کی بات کر لیتے ہیں جس کے بیٹے کی شادی میں یہ قتل ہوا اکبر بلے نے ڈی ایس پی عتیق سندو کو فون کیا کہ میرے بیٹے کو کلیر کروا ہو اور کیونکہ بالاج اس کو نشے کی حالت میں گاری میں بٹھا کر یہاں پر لے آیا تھا اور اس واقعے سے چار ماہ قبل میرے گھر چار بار ریٹ ہوئی جو مختلف ایف آئی آرز کے نتیجے میں ہوئی مجھے پولیس مقابلے میں مروانے کی پوری کوشش کی گئی ٹی فی بٹ نے کہا کہ میں کوئی منشیات فروش نہیں تھا کوئی جوا نہیں کرواتا تھا ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج اللہ حافظ ناصر